اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق نمبر سولہ ہے اور آج کا عنوان ہے درست جوابات کا انتحاب عزیز طلبہ و طالبات یہ جملے آپ کس مختلف اسباق سے جو آپ کی سکیم آت سٹیڈیز میں دیئے گئے ہیں ان سے لیئے گئے ہیں اور یہ امتیانی نکتہ نظر سے بہت اہم ہے سوال ہے درست جواب کا انتحاب کریں دیکھیں ہر جملے کے نیچے تین جواب دیئے گئے ہیں آپ نے درست جواب کا انتحاب کرنا ہے سوال ہے درست جواب کا انتحاب کریں پہلا جملہ ہے مو سے نکلے ڈیش بول تو آپ کے سامنے بجو دیکھیں آپ کے سامنے تین جوابات دیئے گئے ہیں آپ نے صحیح جواب کا انتحاب کرنا ہے کڑوے میٹھے کھٹے تو سبق کے مطابق میٹھے ہمارا جو جواب ہے لیفز میٹھے درست ہے مو سے نکلیں میٹھے بول کسی کا ڈیش نام نا لو ٹیڑا سیدھا الٹا کسی کا الٹا نام نا لو تیسرا جملہ ہے چاند ڈیش کو چمکتا ہے دن کو رات کو دوپیر کو چاند رات کو چمکتا ہے چوتھا جملہ ہے چاند پر جب ڈیش کی روشنی پڑتی ہے تو روشن ہو جاتا ہے سیاروں ستاروں سورج چاند پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو روشن ہو جاتا ہے پانچوہ جملہ ہے چاند ڈیش کی گرد گردش کرتا ہے تو بچو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چاند زمین کی گرد گردش کرتا ہے نا کے سورج اور آسمان کے گرد تو آپ نے زمین کے گرددارہ لگونا ہے یا اسے ٹک کرنا ہے یا اسے اس حالی جگہ میں لکھنا ہے چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے آگے جملہ ہے زمین ڈیش کے گرد گھومتی ہے چاند سورج آسمان زمین سورج کے گرد گھومتی ہے نمبر سات کبھی کبھی چاند کو ڈیش لگ جاتا ہے گٹن گرن گرچ کبھی کبھی چاند کو گرن لگ جاتا ہے ایک دن سلطان نے اپنے ڈیش کو بلایا دوستوں کو بیٹوں کو نوکروں کو تو بچ جانسے گئے آپ کو پتا ہے کہ سلطان نے ایک دن اپنے بیٹوں کو بلایا نمبر نائن سلطان نے ہر بیٹے کو ایک ڈیش دیا سکہ تغمہ بیج سلطان نے ہر بیٹے کو ایک بیج دیا سلطان نے کہا نمبر دیس ہے سلطان نے کہا اس بیج کو ڈیش تک اگاؤ ایک سال تک دو سال تک تین سال تک تو اس نے کہا ان کو اس بیج کو ایک سال تک اگاؤ نمبر بارہ بغداد میں ڈیش کھولا گیا دعا ہانا بیت الحکمت کتب ہانا بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا نمبر تیرہ ہے بیت الحکمت کا مطلب ہے ڈیش یتیموں کا گر دانائی کا گر بتوں کا گر دانائی کا گر یا علم کا گر آپ بھی لکھ سکتے ہیں دانائی کا گر علم کا گر بیت الحکمت میں ہزاروں ڈیش رکھی گئیں کتابیں چیزیں مرتیاں بیت الحکمت میں ہزاروں کتابیں رکھی گئیں آگے ہے مریم اجلیہ کی مشین سے ڈیش کی سامت کا بتا چلتا ہے کبلے کی سامت کا مشرق کی سامت کا مغرب کی سامت کا مریم اجلیہ کی مشین سے کبلے کی سامت کا بتا چلتا ہے نمبر سولہ جو الجزری نے ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے ڈیش نکال سکتی سونا پانی چاندی تو صحیح جواب بچو پانی ہے آپ نے پانی کہ گرد دائرہ لگانا ہے یا پانی کو اوپر دی گئی خالی جگہ میں لکھنا ہے یہ بچو کچھ معروضی سوالات تھے جو آپ کے مختلف اسباق سے لئے گئے تھے اب ہم مضامین کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکیما سٹیڈی میں دو مضامین دیئے گئے ہیں پہلا مضمون ہے ہمارا سکول اور دوسرا ہے میری خسندیدہ کتال تو بچو آپ اپنے والدین کی مدد سے ہمارا سکول پر بہت سے جملے لکھ سکتے ہیں میں نے کچھ جملے آپ کے لئے لکھے ہیں اب ضروری نہیں کہ آپ یہی جملے لکھیں آپ اپنی طرف سے درست اور صحیح جملے اپنے سکول کے بارے میں لکھ سکتے ہیں تو یہ مضمون ہے ہمارا سکول میں آپ کو ایک پیٹرن دے رہا ہوں اپنے اسی پیٹرن پر اور بھی جملے اپنے سکول کے بارے میں لکھ رہے ہیں مضمون ہے ہمارا سکول تو دیکھیں بچوں میں نے کوئی جملے آپ کے لئے لکھے ہیں اگر آپ اپنے سکول کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے لکھیں گے میں پاکستان انٹرنیشنل سکول میں پڑھتا ہوں اور جو لڑکی ہوں گی پڑھتی ہوں یہ تائف شہر کے درمیان میں واقعہ ہے اس کی امارت بہت خوبصورت ہے سب کمرے ہوادار اور روشن ہیں کمروں میں سویدی کی گئی ہیں ہر کمرے میں چارٹ لگے ہوئے ہیں ہمارے پرنسپل صاحب بہت لائق اور مہربان آدمی ہیں تمام اسادزہ اکرام بہت مہنتی اور قابل ہیں ہمارے سکول کے تمام اسادزہ تمام اسادزہ بہت قابل اور مہنتی ہیں یہاں پہ بچو استاد لکھا گیا بہتر یہ ہے کہ استاد کی جمع آپ لکھیں اسادزہ آگے ہے استاد کی جگہ آپ نے اسادزہ لکھنا ہے سکول میں کھیل کے میدان اور لائبرری بھی ہے ہمارے سکول میں سفائی آور نظم و ضبط کا حاص خیار رکھا جاتا ہے مجھے اپنا سکول بہت پسند ہے تو بچو اس طرح کے اور بھی جملے آپ اپنے والدین کی مدد سے لکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان جملوں سے ہٹ کر دوسری بہت سی معلومات جو آپ اپنے سکول کے بارے میں جانتے ہیں لکھیں گے تو آپ نے یہ معروضی سوالات اپنی اردو کی کاپی میں لکھنے ہیں یاد کرنے ہی نظمون کو بھی لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے لکھیں 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 اللہ حافظ